موسیقی اسلام علیکم میرے بیوان کیا حال جانے کیسے ہیں آپ سب میرے سوجھے موز سے آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ام نوٹ فیلنگ ویل رو روکے میرا رات سے برا حال ہے کیونکہ ایک حادثہ پیش آگیا تھا رات کو دس وجہ کے قریب میں بچوں کو لے کے بکالا گئی تھی بکالا جیسے کہ سٹور ہوتا ہے بچوں کو چیزیں دلانے کے لیے تو وہاں پر گر گئی میں آگے سے گاڑی آئی اس نے بھی مجھے ہٹ کر دیا تو ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلت ہوتی ہے پیر پہ چوٹ ووٹ لگ گئی ابھی آپ ایک سیکنڈ ماما سائٹ میں ویڈیوز میں چلاوں گی جو میں نے انسٹاگرام کی سٹوریز میں چلائی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ہم رات میں دس بجے آئے ویلچھیر پہ اندر بیٹھے پھر ایک سرے ہوا یہ پلاسٹر وغیرہ چڑھا بہت لمبی کہانی تو پھر ابھی آج اورتھوپیٹک کا ٹائم ہے دوپہر تین بجے کا ہم لوگ آئے میں جی این پی میں ابھی ڈاکٹر اندر ہے انہیں چیک کر آئیں گے سارا پتا چلے گا کہ کتنے دن کا پلاسٹر ہے درد ہے کیا ہے فریکشور تو الحمدللہ ایک سرے میں رات تک تو نہیں تھا ابھی ڈاکٹر ایک سے دیکھ کے ڈیٹیل دے گا تو ویڈیو میں آگے ویڈیو آگے کنٹینیو کرتی ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ ٹرابلنگ یا سین ہیں دمام میں ہوتے ہیں یہ آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ان کا چینل کا لنک دسکرپشن باکس اور کومنٹ کومنٹ سیکشن میں مجود ہے تو ضرور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں بہت اچھے ان کے چینل کے چینل کو سبسکرائب کریں تو پلیز ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کنڈیشن میں بھی 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 شاؤٹ اوٹ دے رہی ہیں تو پلیز وہ 60% لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں چلے اندر چلو تو میں ابھی اندر چلتی گا آہ 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 نہیں ہم شنھا ہے نہیں صلاح ہم شنھا میں نہیں ملتا ہے ڑاغ یہ امتا ہے بیوری ہماری میں جب Cincinnati ہماری تمام برگ کھا برگ کھا 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 ڈال کھا کھا ماشرت مجید لازمید اپسّا کنگوھے یہ ہے اما ہی خبا رحمت چیز پر شاید خبا رحمت اپسی اپسی ملک اپسی ادمی کی ملک مال ، یہ نہیں من سات مد خبا رو دیگر لگائی خبا طفال یہوں جو ہوتا ہے میرے اس مطلب اور مرحبا ہے رحمہ ہوگا مرحبا اور اس محبت سے جب آپ کو اپنے دور پر رکھئے ہیں اور جب آپ نے سوڑا ہے دوکٹر نے بہت ساری انسٹریٹشنز دیئے کہ ریسٹ ہے بہت سوڑا ہے اور جب آپ نے سوڑا ہے تو دو تین پر لوگوں کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اور کچھ لوگ 3 weeks میں recover کرتے ہیں کچھ لوگ 2 weeks میں کچھ لوگ 1 week میں but ہم 2 weeks کے بعد آپ کو appointment دے رہے ہیں کہ 2 weeks کے بعد آپ آکے دکھائیں اور 2 weeks تک یہ plaster آپ کو چڑھا رہے گا 2 weeks سے پہلے یہ نہیں اتار سکتے تو دو ہفتے تک تو میرا سیر سے بٹے سارے بند ہیں اور انہوں نے مجھے support کے لیے چلنے کے لیے پوستکس وغیرہ لکھے دیئے سائنوں پائے کرنے کے لیے گئے ہیں اور medicines وغیرہ تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ میرا موہ اس میں سوجا واہ رہا ہے کیونکہ میں پوری اترات تڑا پرائیتی مچھلی کی طرح ایسے ایسے اتنا شدیدوں والا مجھے در تھا تو آپ سب لوگ پلیز میریے بہت ساری دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے جل سے جل چک کریں کیونکہ بچوں کی جو ماں ہوتی ہیں اس کے اوپر بہت ساری زمداریاں ہوتی ہیں اور گھر کے کام ساری چلو ہوں تو تو اسیو نہیں کھانا پینا سب بھار سے آ جائے گا اور بھی گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اب جو تکلیف آئی ہے وہ جاتی سی جائے گی ڈاکٹر کے انسٹرکشنز کو بہت اچھے سے فالو کرنا ہے تو دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھتے کہ بس ہی دوائی وغیرہ لاتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں تو دھر چھتے ہیں کیونکہ روزہ بھی ہے افتاری بھی کرنی ہے میرا روزہ نہیں ہے مجھے دوائی لینی تھی ہر پور پور آرز کے بعد کیونکہ میرا پین نہیں جا رہا ہے تو بیٹ کرتے ہیں سائی کا تو ابھی ہم آئے ہیں نہدھی وہ کرنچز ڈاکٹر نے لکھ کے دیئے تھے وہ لینے کے لیے اور ڈاکٹر نے جو میڈیسنز دی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ایک ڈاکٹر نے یہ میڈیسن دی ہے اور اس پر لکھا ہوا بھی ہے یہ تو پین کلر ہوگی یہ تو سب سے ضروری ہے کیونکہ پین نہیں جا رہا اور یہ کیا ہے تو تین چھار دین تو بلکل بیڈ ریسٹ ہے بلکل ٹوٹلی بیڈ ریسٹ آپ نے ہلا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کے جسے گھر میں جتنا ہو سکتا اتنا چلیں باہر زیادہ آنا جانا آپ نے نہیں کرنا لیکن ٹو ویکس کے بعد ڈاکٹر بلائیں گے دیکھنے کے لئے لیکن میں اتنا زیادہ گھر میں نہیں رہ سکتی میرا دھم گھڑتا ہے تو تین چھار دین کے بعد میں سہری اور تین چھاری کرنے کے لئے تو ضرور باہر جاؤں گی اس کو اس کو لے گئی تو بس ابھی اندر چلتے ہیں بچوں کو لنچ وغیرہ کر آتے ہیں میں کچھ کھا کے دوائی دیتی ہوں کیونکہ پین نیچے لٹکائے لٹکائے اور کھڑے کھڑے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے جب تک میں بیٹھی رہتی ہوں لیٹی رہتی ہوں اتنا درد نہیں ہوتا بسماللہ ہاں نا ساہی مجھے کہہ رہے ہیں تب بھی یہ دیکھو اپنی حالت دیکھو اور اس حالت میں بھی تمہیں ویڈیو بنانا ہے شاؤٹ آؤٹ دینا ہے کہ یوں کی نا میں اگر کچھ بھی نہیں کروں گے تو میں بور ہو جاؤں گے اور مجھے بہت زیادہ سٹریس ہوگا تو اس وجہ سے تو بس گھر آ چکی ہوں کھانا وانا کھاتی ہوں بچوں کو کھلاتی ہوں دوائی لیتی ہوں پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کسی اور ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا کہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں اللہ حافظ